من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر فتمم بالخیر آمین یا رب العالمین ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان کون ہے آپ اصل مسلمان یا حقیقی مسلمان کسے قرار دے رہے ہیں یہ اس حدیث میں واضح کر دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ المسلمو اصل مسلمان یا حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون جس سے مسلمان سلامتی میں رہے محفوظ رہے اور کسی سے من لسانی ہی و یدی ہی یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس لیے اگر تو ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان پر اور اپنے ہاتھ پر ضرور قابو رکھنا چاہیے ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو اور ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت نہ سرزد ہو جائے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث میں ایک جملہ آپ کے سامنے آیا ہے سلم المسلمونہ یہ آپ کے سامنے ایک جملہ فیلی ہے سلمہ فائلہ کی ڈائی پہ فائلہ کی وزن پہ سلمہ وہ سلامت رہا وہ محفوظ رہا سلم المسلمونہ مسلمان محفوظ رہے جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں جملہ فیلیہ وہ جملہ ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں فیل اور فائل اور فائل جو ہے وہ دو صورتوں میں آپ کو جملہ فیلیہ میں ملے گا یا وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ اسم ظاہر ہوگا اگر وہ اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم گردان کی طرف چلیں گے گردان کے چودہ سیخوں میں سے ایک سیخہ ہمارا جو ہے وہ متعلقہ جملہ فیلیہ ہوگا لیکن اگر فائل ہمارا اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار استعمال کیا جائے گا سیخہ نمبر ایک مذکر کے لیے اور سیخہ نمبر چار مونس کے لیے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں ہم سیخہ نمبر ایک اور چار دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور وہ چار صورتیں آپ کے سامنے کل آئیں تھی کہ اگر آپ کا فائل آقل کی جمع مکسر ہو آپ کا فائل غیر حقیقی مونس ہو آپ کا فائل اس میں جمع ہو آپ کا فائل اگرچہ حقیقی مونس ہی ہو لیکن فائل اور فیل کے درمیان میں فاصلہ آ جائے تو ان چار صورتوں میں آپ گردان سے سیخہ نمبر ایک یا چار دونوں ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے تو لیکن ہم چونکہ ابھی بنیادی عربی سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے جو فامولہ بنایا ہے تو یہی ہے کہ اگر ہمارا فائل مذکر ہے تو ہم مذکر ہی یعنی سیخہ نمبر ایک استعمال کریں گے اور اگر مونس ہے تو سیخہ نمبر چار ہی استعمال کریں گے ہاں قرآن مجید میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آئے تو انشاءاللہ یہ چار صورتیں ہیں یہ آپ کی مدد کریں گی کہ ان چار صورتوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت وہاں پر واقع ہوگی تو الحمدللہ ہمارے سامنے جملہ فیلیہ کے دو اعزاء کے حوالے سے بات آگئی ہے آج ہم ایک سٹیپ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے تیسرے جز کو آج انشاءاللہ بسکس کریں گے ہم نے زہبہ فیل سے گردان کی زہبہ کے معنی جانا یعنی مزدری معنی جانا اور ویسے زہبہ کے معنی ہوں گے وہ گیا پھر زہکہ وہ ہسا یعنی اس کے معنی وہ ہسا اور اس کے مزدری معنی جو ہیں وہ ہسنا پھر جلسہ وہ بیٹھا اور مزدری معنی بیٹھ لیت پھر ہم نے کچھ مزید افعال کیے جن کے زہبہ اس نے مارا یعنی مارنا ہم نے ایک فیل کیا ناصرہ اس نے مدد کی یعنی مدد کرنا پھر ہم نے ایک اور فیل کیا قتالہ اس نے قتل کیا یا قتل کرنا اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے تین تین افعال رکھے ہیں ان تین افعال اور ان تین افعال میں ایک فرق ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ طلب بات آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی زہبہ وہ گیا زہکہ وہ ہسا جلسہ وہ بیٹھا زہبہ اس نے مارا ناصرہ اس نے مدد کی قتالہ اس نے قتل کیا زہبہ وہ گیا ٹھیک ہے زہربہ اس نے مارا یعنی وہ مارا ہم نہیں کہیں گے اچھا ایک تو فرق آپ کے سامنے کیا آگیا مزید اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والے افعال جو ہیں یہ وہ افعال ہے جن میں فیل کا اثر صرف فائل تک ہی محدود رہتا ہے وہ گیا جانے کا کام ہو ہے فیل کا رہا صرف فائل پر ہی رہا زہی کا وہ ہسا فیل کا اثر کس پہ ہوا فائل پہ جل سا وہ بیٹھا فیل کا اثر کس پہ ہوا فائل پہ لیکن یہ افعال ہے ان میں آپ دیکھیں گے کہ زہربہ اس نے مارا تو سوال پیدا ہوگا کس کو یعنی فیل کا اثر کسی اور پہ ہو رہا ہوگا ناصارہ اس نے مدد کی کس کی یعنی مدد کرنا کسی اور پر واقع ہو رہا ہوگا قتالہ اس نے قتل کیا کام کا اثر فیل کا اثر کسی دوسرے پر ہو رہا ہوگا تو اس حوالے سے فیل کی دو اقسام آپ کے سامنے آجاتی ہیں یہ پہلی قسم کے افعال جو ہیں یہ عربی گرامر میں فیل لازم کہلاتے ہیں فیل لازم آپ کے ان ٹرانسیٹی ورب ٹھیک ہے اور یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں جن میں فیل کا اثر خود فائل پر ہوتا ہے اور یہ والے افعال جو ہیں یہ کہلاتے ہیں فیل متعددی ایسے فیل جن میں فیل کا اثر دوسرے پر متعددی آپ لفظ اس سے واقف ہیں متعددی بیماریاں ہوتی ہیں کونسی بیماری ہوتی ہیں جو دوسرے کو لگ جاتی گا ٹھیک ہے اس اعتبار سے فیل متعددی تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے آگی کہ فیل متعددی کے لیے آپ کو ایک مفہول کی ضرورت لازم کے لیے مفہول کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا مفہول نہیں آئے گا فیل متعددی کا مفہول آئے گا تو آج ہمارا جملہ فیل میں ایک تیسرا جز جو ہے وہ ایڈ ہو رہا ہے جو کہ مفہول ہو گیا ٹھیک ایکزمپل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ بات بلکل واضح ہو جائے گی میں کہتا ہوں زرہ بھائی ایکزمپل کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں زید نے حامد کو مفہول اس جملے میں آپ دیکھیں کام کیا ہوا ہے اور مارنے والا کون ہے کام کرنے والا کون ہے زید اب وہ کام کا اثر فیل کا اثر کس پہ ہو رہا اثر جس اسم پر فیل واقع ہو اسے مفہول کہتے ہیں آج ہمارا جملہ فیلیہ میں آپ دیکھیں ایک تیسرا جوز جو ایڈ ہو گیا مفہول تو مفہول وہ اسم ہے جس پر فیل واقع ہوتا ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا فائل حالت رفع میں ہوتا ہے تو نوٹ کر لیں آپ کا مفہول حالت نصب میں آئے گا فائل حالت رفع میں اور مفہول حالت نصب میں اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس جملے کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ترتیب جملہ فائل کی وہی آپ کے سامنے ہے فیل سے جملہ شروع ہوگا اس کے بعد فائل آئے گا جو نورمل ترتیب ہے اور پھر اس کے بعد آپ مفہول کو لائیں گے مفہول میں نے آپ بتا دیا کہ ہمیشہ آپ کا حالت نصب میں آئے گا تو اسے ٹرانسلیٹ کریں زربہ فائل تیکھیں نوٹ کریں فائل آپ کا ظاہر ہے تو گردان سے سیغہ نمبر ایک یا چاہ زربہ زیدن اس کے بعد مفہول ہے حامد اور وہ حالت نصب استعمال کا تو حامد تو زربہ زیدن حامد زید نے حامد کو مارا اب یہ دیکھیں اراب آپ کو بتا رہا ہے اراب آپ کو بتا رہا ہے کون فائل ہے کون مفہول اردو میں فائل اور مفہول کا آپ کو پتا چل رہا تھا نے اور کو کے الفاظ سے ٹھیک یعنی فائل کے ساتھ ہم عام طور پر نے کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور مفہول کے ساتھ ہم عام طور پر کو کا لفظ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک اچھا انگریزی میں ترتیب جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے فائل اور مفہول کا یعنی فائل آپ کا سبجیکٹ شروع میں آتا ہے ایسی یا نا لیکن عربی زبان یعنی اگر میں کہوں زرب حامد زید تو ترجمہ یہی رہے گا پھر بھی زید ہی حامد کو مارے گا چبکہ انگریزی میں آپ ترتیب آگے پیچھے کرتے حامد کو شروع میں لیں زید کو اینٹ پہ لے جائیں تو جملے کا مفہوم بدل جائے گا انگریزی میں ترتیب کی تو کیا بن جائے گا حامد نے زید کو مارا مفہوم بدل گیا تو وہ نے اور کو بھی ساس آ جائیں گے لیکن عربی زبان میں صرف احراب آپ کو بتائے گا کون فائل ہے اور کون جملہ فیلیہ کے اجزہ ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں جملہ فیلیہ وہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے اور کوئی بھی فیل فائل نہیں ہو سکتا فائل ضروری ہے اور فائل جو فیل کے بعد میں آتا ہے ہمیشہ یہ لازمی ہے فائل کبھی بھی فیل سے پہلے نہیں آئے گا یہ اچھی جو ذہن میں دیکھ لیں اور فائل کی دو صورتیں ہم نے سامنے رکھی تھی وہ یا تو زمیر کی صورت میں ہوگا یا پھر وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوگا اور آج ہم نے جملہ فیلیہ کا تیس جو پڑھا ہے وہ ہے مفہول فائل ظاہر ہوگا تو آپ کو حالت رفع میں وہ نظر آ جائے گا اور اگر زمیر کی صورت میں ہوگا تو ہم ایک حالت رفع والی زمیر اس کے اندر چھپی ہوئی مانیں گے اور اس میں میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ پہلا اور چوتھا سی گا اس میں ہوا اور ہیا چھپی ہوئی زمائر ہیں باقی میں کوئی علف کی صورت میں زمیر آرہی ہے کوئی واؤ کی صورت میں آرہی ہے کوئی تا تم تی تم تن ن تو اور ن اس حوالے سے گرامن والے زمائر مرفوع متصلہ کہتے ہیں یعنی وہ اس کو ایک الگ سے زمائر کی کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں لیکن ہم نے آسانی کے لیے حالت رہو والی ایک زمیر ہر سی میں انڈرسٹوڈ اسے ہم نے کر دیا کہ یہ موجود ہے مفہول حالت نصب میں ہوتا ہے جیسے کے بات ہو چکی ہے اب چند جملے کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں زید نے دو لڑکوں کو مارا زید نے دو لڑکوں کو مارا جی فیل وہی مارا یعنی اگر چند جملوں میں آپ تعین کر لیں کہ فیل کیا ہے فائل کون ہے مفہول کون ہے تو آپ کے لئے سانی ہو جائے گی مارا آپ کا فیل ہے زید آپ کا پھر فائل ہے اور دو لڑکے جو ہے یہ آپ کا مفہول ہے پھر ہوگیا جی دار زرابہ فیل لگا پہلے پھر اس کے بعد زید آپ نے فائل کے دور پہ ہمیش ہو کر دیا اور دو لڑکے ال والدینی زرابہ زید ال والدینی اب ملا کر کیسے پڑھیں گے اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی اس زید کی تنوین کو ہم کھولیں گے زید وہ نون ساکن آئے گا اور نون ساکن کو پھر زیر دے کے آگے ملائیں گے لام کے ساتھ تو یہ آپ کے پڑھنے میں آئے گا زید نے دو لڑکوں کو مارا اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی یہ فیل مزار ٹھیک تاکہ اور لیول جو آپ اور زیادہ بہتر ہو جائے مدد کی فیل فیل ماضی فائل اللہ فائل ہے اور مسلمان جو ہیں وہ مفہول ہیں فیل فیل پہلے آئے گا تو لگائیں نصر اللہ کیسے ابھی حالت میں آئے گا حالت رفا میں نصر اللہ اللہ نے مدد کی ہاں جی مسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ المسلمونہ حالت رفا المسلمینہ چونکہ مفہول کے طور پر آ رہے ہیں مسلمان لہٰذا وہ حالت نصب میں ہوں گے تو المسلمونہ کی حالت نصب المسلمینہ نصر اللہ المسلمین اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی کلیر ہوگی جی آپ کے لئے جملائے میں کہتا ہوں دو مسلمانوں نے کافر کو قتل کیا دو مسلمانوں نے ایک کافر قتل کیا فیل دو مسلمان فائل ایک کافر مفہول ماشا ماشا جی قتل کیا قتلا مسلمان دو ہیں فائل ٹھیک ہے ٹھیک ہے قتل ہی لگا ٹھیک یہ ذرا واضح کرتے کیوں ماشا اللہ فائل چاہے مسنہ چاہے جمع کچھ بھی اگر ظاہر آ رہے ہیں تو گردان سے صرف سیخہ نمبر ایک یا چار استعمال ٹھیک یعنی اس میں دو پہ دیکھ موہے پانی نہیں آتے آپ کے کہ اچھا قتلا لگا دوں میں نہیں ایسا نہیں ہوگا فیل واحد ہی لگے قتلا ماشا اللہ جی دو مسلمان ماشا اللہ آنی ساؤن کے ساتھ ہاں جی المسلمان قتل دو مسلمان نے قتل کیا کس کو ایک کافر کو لہذا قتل المسلمان کافر دو مسلمان نے ایک کافر کو قتل مسلمان نے گائے کو زباہ کیا جی موش زباہ کیا اس میں فیل موش جی مسلمان فائل ہیں اور گائے مفہول ہے ماشا اللہ ہاں جی آپ صرف کیا نہیں آپ کے لئے یعنی زال با ہا فالا کی ڈائی سے آپ سے زباہ 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 سے کرتان بھی کرتے ہیں جلدی سے کرتان نہ بھول جائے آپ کو پوری کرتان ماشا ماشا اللہ میں کہتا ہوں کہ میں نے گائے کو زباہ کیا میں نے گائے کو زباہ کیا زباہ تو الباکراتا ماشا اللہ بالکل ٹھیک کہی زباہ تل باکراتا میں نے گائے کو زباہ کیا جیفان ان دونوں نے گائے کو زباہ کیا ان دونوں نے گائے کو زباہ کیا یہ ان کسی چھوکر ہے تھرڈ پرسن کو تھرڈ پرسن کر رہے نا اگر میں کہتا نا تم دونوں نے گائے کو زباہ کیا پھر سیکل پرسن ہوتا زباہ 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 الباکراتا زباہ الباکراتا ٹھیک ہوگی جی اگر میں کہوں ہم سب نے گائے کو زباہ کیا زباہ نا الباکراتا یعنی زباہ نال باکراتا تو دیکھیں جب بھی فائل آپ کا ضمیر کی صورت میں تو ہم گردان سے جو ہے وہ ایک سیغہ اٹھا رہے ہیں اور مفول ہمارا حالت ہے نصر مستقل کرے رہو گے جی ماشاء 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 جی استاد نے لڑکیوں کی مدد کی مدسر ساتھ مدد کی فیل ہے استاد فائل ہے اور لڑکیاں جو ہیں یہ مفول ہیں جی ہاں جی ایک ایک لفظ کر کے پہلے فیل بول دیں نصر ماشاء ماشاء ال مولیمو نصر مولیمو البناتی اب دیکھیں اگر آپ نے زیر زبر پیش کو احراف مانا ہوئے نا اب کبھی بھی البناتی کو نصر میں جمع دے گا ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ البنار جماس سالم مونس ہے اور جماس سالم مونس کا عراب آپ وہ دو ساؤن سے ہی شو کرتے ہیں آتن اور آتن ساؤن کلیر ہوگے نا تو نصر المعلم البنار اللہ نے انسان کو پیدا کیا اب میں اردو جملہ نہیں لکھ رہا اب آپ اسے سامنے رکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا پیدا کیا فیل ماشاءاللہ اللہ فائل انسان مفہول خلقہ فعل اللہ فائل الانسان مفہول خلق اللہ الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اگر میں کہتا اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پھر کیا بھی ہوتی خلق اللہ الانسان اناس ٹھیک ہوگی نا خلق اللہ الانسان اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا خلق اللہ خلق اللہ السماوات ٹھیک ہے والرد اللہ نے آسمانوں اور زمین تو زمین بھی نصب میں ہے آسمان بھی نصب میں ہی ہے کیونکہ سماوات 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 سیگا نمبر چار متعددی افعال کے لیے مفہول چاہیے ہوتا ہے اور مفہول اراب کے ادبار سے حالتیں نصب میں ہوتا ہے اب تک جتنی ایگزمپلز آپ کے سامنے آئیں وہ مفہول آپ کا اسم ظاہر تھا مفہول آپ کا اسم ظاہر تھا میں نے کہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان ظاہر ہے حامد نے زید کو مارا زید مفہول ہے ظاہر ہے لیکن بعض اوقات آپ کا مفہول وہ بھی ضمیر کی صورت میں آئے گا مثلا دیکھیں میں کہتا ہوں اس نے اس کو مارا اس نے اس کو مارا اب دیکھیں فائل وہ بھی ضمیر ہے اور مفہول وہ بھی ضمیر ہے ٹھیک تو پکچر پوری کر لیں یہاں پر اب جو مفہول ہم کر رہے ہیں ابھی ہم نے مفہول جو ہے وہ اسم ظاہر کے طور پر ایکزمپلز کی ہے اب ہم مفہول کو لارے ہیں اسم ضمیر کلیر ہو گیا تو آپ کا مفہول بھی ضمیر کے طور پر آ سکتا ہے جملے کو سامنے رکھیں انیلسس کریں اس کا فیل کیا جیس میں مارا فائل کون ہے اس ضمیر اور اس مفہول تو مفہول بھی ضمیر ٹھیک اچھا اب اس نے مارا فائل ضمیر ہے تو گردان کی طرف گئے ضربہ ضربہ اب اس کو مارا جنڈر مینشن نہیں ہے مذکر سمجھیں گے ہم اچھا اب ضمائر کے کتنے چارٹ سب نے یاد کیوں ہیں دو ایک حالت رفا والا چارٹ ایک نصب اور جر والا چارٹ اب مفہول کس حالت میں ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے لہٰذا ہمیں حالت نصب والے چارٹ میں سے ضمائر جے اٹھانے پڑیں گے ان ضمائر کو تازہ کر لیں اٹیجڈ ہو ہما ہم اٹیجڈ ہا ہما کنہ اٹیجڈ کا کمہ کم اٹیجڈ کی کمہ کنہ اٹیجڈ یا اٹیجڈ نہ تو آپ دیکھیں کیا لگی کہ زمیر اٹیجڈ ہو اور اس ہو پر الٹا پیش آئے گا اس لیے کہ ہم پڑ چکے ہیں کہ اٹیجڈ ہو زمیر سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آئے یا زبر آئے تو اس اٹیجڈ ہو کو آپ الٹے پیش کے ساتھ لکھتے اور پڑھتے ہیں تو ضربہ ہو اس نے اس کو مارا اس نے ان دونوں کو مارا ضربہ ہمان مارنے والا وہ ہی ایک ہی ہے ضربہ اس نے مارا اس نے ان دونوں کو مارا ضربہ ہمان اس نے ان سب کو مارا ضربہ ہم اس نے ایک مونس کو مارا ضربہ ہا اس نے دو مونس کو مارا ضربہ ہمان اس نے اس نے تجھے مارا اس نے تم دونوں کو مارا مونس ایکر میں کہوں اس نے تجھے مارا تو زربا کی اس نے تم دونوں کو مارا اس نے تم سب مونس کو مارا زربا کنہ پھر اس نے مجھے بھی مارا اچھا اب دیکھیں پوائنٹ نوٹ کریں زربا ہے نا اس نے مارا مجھے کے لئے کہا اٹیج دیا اٹیج دیا اس کی ڈیمانٹ کیا ہے میں نے آپ کو بتائی تھی چاہتی ہے مجھ سے پہلے ہر کوئی زیرو اچھا اسم نے اس کی بات مان لی تھی نا کتابی بیتی کلمی صدری حرفتی لیکن فیل اس کی بات نہیں مانتا کبھی نہیں مانتا فیل کہتا ہے سوال سے پیدا ہوتا ہے میں اپنے آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ چینج کروں یہ چاہتی ہے میرے سامنے حرف جھگڑا 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 تو جب بھی جھگڑا ہوتا ہے دو کے درمیان تو کون نون صاحب نون صاحب کہتے ہیں جی مجھے آپ زیر دیتے ہیں تو وہ نون جو ہے وہ زیر لے لیتا ہے اور آپ کے سامنے آگیا نی اس نے مجھے مارا اس لیے یہ نون جو ہے اسے نون وکایا کہتے ہیں نون وکایا لیکھتے تم میں وکایا یہ بچانے والا نون بچاؤ والا نون یعنی ویسے تو یہ اس کی حرکت کو بچاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بیچ بچاؤ والا نون تو ضربہ نہیں اس نے مجھے مارا اور اس نے ہمیں مارا ضربہ نا ضربہ نا لے جی اب اپنے عزیشان اس نے مدد کی کیا بھی ہوگی نا سرہ اس نے مدد کی نا سرہ اب اس نے اس کی مدد کی اور اس نے چودہ کے چودہ کی مدد کی چاٹ پورا کریں شابش نا سرہو نا سرہما نا سرہم نا سرہا نا سرہما نا سرہن نا سرہکا نا سرہکما نا سرہکم نا سرہ کی نا سرہکما نا سرہکن نا سرہنی نصرا ناماشل کلیر ہوگی جی کوئی مشکل نہیں یعنی یہ بار بار ایکزمپلز آتی رہیں گی کیونکہ اب ہمارا باقی جو تقریباً دو ماہ کرتا ہے اس میں فیل ہی چلنے ہیں تو فیل جملہ فیل ہی ہوگا ظاہر بات ہے اس میں فائل بھی ہوگا محفول بھی ہوگا تو ایکزمپلز بار بار آتی رہیں گی اس لیے صرف کونسپٹ آپ یہاں پر کلیر کر لیں یعنی یہاں آپ کے سامنے پوائنٹ یہ آگیا کہ آپ کا محفول جو ہے وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہو سکتا ہے زید نے حامد کو مارا آپ کا فائل اور محفول جو دونوں کو سامنے رکھے فائل اور آپ کا فائل بھی ظاہر ہے اور محفول بھی ظاہر ہے دونوں ظاہر ہے یہ جملہ فیلی ایسا بھی آپ کا آسکتا ہے اس میں دونوں فائل اور محفول دونوں ظاہر ہیں ٹھیک پھر میں کیسا ہوں ضربہ ہو اس نے اس کو مارا اب کیا ہے فائل آپ کا ضمیر اور محفول ضمیر کلیر اس کے پاس کہتا ہوں اس نے زید کو مارا ہے ضربہ زیدن ضربہ زیدن اس نے زید کو مارا اب یہ کونسا کمبینیشن بنا فائل آپ کا ضمیر اور محفول ظاہر آپ کونسا کمبینیشن رہ گیا یعنی اب آپ کا فائل جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے اور محفول جو ہے وہ ضمیر ہونی چاہیے یعنی اردو میں جملہ کیا بنے گا زید نے اس کو مارا زید نے اس کو مارا اب ذرا دیکھیں جملہ ہم کر رہے ہیں زید نے مارا ہے نا تو ہم کہیں گے زربہ زیدن اور اس کو مارا تو اٹیج ہوں اب وہ اٹیج وہ اٹیج ہے نارمل ترتیب جملہ فائلی ہے کیا ہے فائل اور محفول لیکن وہ اٹیج زمیر ظاہر بات ہے زید کے ساتھ اٹیج نہیں ہو سکتی تو ایسی صورت میں جملہ فائلیہ کی ترتیب میں آپ ایک تبدیلی کر دیتے ہیں اس محفول کو فیل کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں زربہ زیدن زربہ زید زید نے اس کو مارا کلیر ہوگی نا یعنی جہاں دیکھیں پرابلم ہوئی تھی ہم نے جملہ فائلیہ کی ترتیب میں تبدیلی کر دیتے ہیں یعنی یہاں پر آپ کے سامنے پوائنٹ یہ آیا کہ جملہ فیلیہ میں اگر آپ کا فائل ظاہر ہو اور محفول زمیر ہو تو اس وقت آپ اس محفول کو فیل کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یعنی جملہ فیلیہ کی جو نارمل ترتیب ہے اس میں آپ فرق لے آئیں گے نارمل ترتیب کیا ہے فیل پھر فائل پھر محفول ٹھیک ہے لیکن ایسی صورت میں آپ محفول کو فائل سے پہلے لیں زرابہ ہو زیدہ تو یہ چار کمبینیشنز ہیں اگر آپ انہیں سمجھ لیں تو انشاءالدہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے چاہئے ہوگی ہیں ان دونوں نے اس کی مدد کی ان دونوں نے اس کی مدد کی جنرل مینشن نہیں کر رہا تو کیا مطلب ہے وہ دونوں بھی مذکر ہیں اور جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ بھی مذکر ہیں نصرا نصرا ان دونوں نے اس کی مدد کی جی دانش ان سب نے اس مہندس کی مدد کی نصرو ہاں اب کچھ پوائنٹس میں آپ کو سمجھانا جاتا ہوں اس لیے جملے کروا رہا ہوں دیکھیں ماضی کی جردان میں نصرا نصرا نصرو ماضی کا جو آپ کا جماع مذکر غائب کا سیگھانا اس میں آپ ایک علف لکھتے ہیں نا لکھتے ہیں نا اچھا اب یہ علف جب مفور زمین ہوگا کوئی علف لکھنے میں نہیں ہے اگر اسم ظاہر ہوتا مثلا ہوتا نا انہوں نے مریم کی مدد کی تو آپ کہتے ہیں نصرو مریم نصرو مریم علف لکھنے میں آتا لیکن اب مریم کی جگہ آپ نے زمین استعمال کی انہوں نے اس کی مدد کی تو نصرو ہا اس میں اب علف جو ہے وہ لکھنے میں نہیں آئے پھر رہو کہتے ہیں جی آفیس صاحب میں نے تم سب کی مدد کی ماشاءاللہ نصر تو جی تم سب کی کم ہاں کم نصر تو کم نصر تو کم جی ہم نے ان دونوں کی مدد کی نصر نا نصر نا ہم نے مدد کی ان دونوں کی اما نصر نا اما اچھا اب میں آپ کے سامنے دو جملے لکھ رہا ہوں ان دونوں جملوں کے معنی مجھے آپ بتا ٹھیک اور کریں جی نصر نا اس کا کیا ترجمہ ہوگا ہم نے مدد کی نصر نا اس کا ترجمہ کیا ہوگا نصر نا اور نصر نا نصر نا کا ترجمہ آپ نے کر دیا ماشاءاللہ ہم نے مدد کی اب نصر نا اس نے ہماری مدد کی اب دیکھیں فرق کیا صرف را پہ وہاں پر سکون ہے اور یہاں را پہ زبر دیکھیں معنی میں کتنا زیادہ فرق ہے نصر نا یہ آپ کا جمع متقلم کا سیکھ اور اور یعنی فیل اور فائل جمعہ فیلیہ مکمل ہے جبکہ نصر نا فیل پلس فائل پلس مفول اور کونسا کمبینیشن ہے اس میں سے یہ والا یعنی دونوں جو ہے وہ کلیر ہو گیا نا تو یہ فرق بھی جو آپ سامنے لیکن پہ ماشاءاللہ کافی آپ ایک کام کر سکتے ہیں پیکٹس کے لیے کہ نصر کی گردان زمائر ان کی گردان پوری رکھ لیں اب اس میں سے ایک سی اٹھائیں وہاں سے اور وہ پھر آئیں پورے زمائر کے ساتھ کتنے ساتھ جملے بن جیں گے آپ کے پھر دوسرا لیں اس سے گھوئے یہ اگر آپ کے مسبق تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کے کنسپٹ جو ہیں بہت ساتھ اسی طرح الحمدللہ آج ہم نے جملہ فیلیہ میں مفول کو مکمل کر لیا یعنی ہم نے دیکھا کہ جملہ فیلیہ میں بعض وقت مفول بھی آتا ہے اور مفول کن افعال کے لیے آتا ہے متعدی افعال کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے مفول بھی فائل کی طرح ظاہر ہو سکتا ہے زمیر ہو سکتا ہے تو یہ پوری پکچر اگر آپ کے سامنے رہ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو فیل پہ انشاءاللہ کافی حد تک کنٹرول حاصل ہو جائے گا اور پھر مزید اس میں انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے کہ ہم نے کہا ہے کہ اس نے حامد کی مدد کی پھر اس نے حامد کی صبح کے وقت مدد کی اس نے حامد کی اس کے گھر میں مدد کی اسے مزید اضافہ کرتے جائیں گے اس نے حامد کی خوب مدد کی یعنی ایسے مدد کی جائیسے مدد کی جاتی ہے یہ جملوں میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا لیکن اس کے لئے بنیادی جملہ فیلیا کورسیبٹ جائے وہ کلیئر ہونے چاہئے اللہ طرح سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری آسانی فرمائے سبحانہ اللہ حباب حمد اشہد لا الہ انتا استغفیر انطبتم یا اهل القرآن